بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم نے مرش دیشتگردی کو بڑا سانحہ قرار دیا اور وضاحت کی کہ بلیک میلنگ کا جملہ شہدہ کی رواحی کی ان کے لیے نہیں تھا ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی کی جا رہی ہے ظلم پر بہت دکھ اور افسوس ہے بلوچستان میں دیشتگردی کے پیچھے بھارت ہے بھارت نے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی ہزارہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے آپ کے پاس پہلے آ چکا ہوں اور بڑے بڑے سانیاں ہوئے آپ کے ساتھ اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر جب زیادہ پاکستان میں دیشتگردی بہت زیادہ تھی تو ان دنوں میں لوگ گھبراتے تھے آپ کے پاس امام بارگاہ میں آنے کے لیے تو تب بھی میں آپ کے پاس آئے ہوں اور میں آپ کا جو سارا جس طرح کی آپ کے خلاف جو دیشتگردی ہے اور جو ایک سیکٹیرین گروپ جس کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگ شہید ہوا ہیں تو وہ مجھے یاد ہے میں نے جب ایک سیکٹیرین گروپ کا نام لے کے پچھلی باری ان کی جب مضمت کی تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دی جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ پہلے تو میں آپ کا سارا ایشو سمجھتا ہوں شاید وہ پولٹیشن ہوں جو کہ مکمل طور پر جو آپ کی تاریخ ہے پچھلے بیس سال میں جو ہوتا رہا ہے وہ میں سارا سمجھتا ہوں دوسری چیز جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھلانا چاہتا ہے اور اس انتشار میں خاص طور پر شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھلانا چاہتا ہے تو میں نے یہ کیابنٹ میں سب سے پہلے بتایا پھر میں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا یہ میری سٹیٹمنٹ بھی ہیں تھا اور یہ مسلسل اور ہماری آئے سائنے میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم تین یا چار بڑے پلوٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پری ایمٹ کیا یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک پہ انتشار پھرانے کی اس کا یہ حصہ ہے لہذا میں نے پہلے انٹیریر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لوائکین ہیں جو فیملیز ہیں جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں اب ایک آمنہ بی 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 بیٹھی ہوئی ہے جن کے پانچ بھائی پانچ بھائی وہاں شہید ہوئے اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی چھ بہنوں کے بھائی تھے تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر چیز ہر طرح ان کی مدد کریں گے سانیہ مچ میں درشت گردوں کی فائلنگ سے جانبہ حق ہونے والے کان گونوں کو کوئٹہ میں سپردخواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں ہزاروں افراد وفاقی صوبائی وزرہ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے شرکت کی کوئٹہ میں سانیہ مچ کے شادہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اس موقع پر ہر طبقہ فقر کے ہزاروں افراد سمیت ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسن سوری وفاقی وزیر علی زیدی محمد خصوصی ظلفی بخاری بلوچستان کے وزرہ نے بھی شرکت کی ہزارہ ٹاؤن کے قبرستان میں ددفین کے موقع پر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے شہدہ کے لواحی کی ان دھاڑیں مار مار کر روتے رہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کہتے ہیں ہزارہ برادری کے ساتھ مذاکرات کے دوران سب کے مشترکہ کوششوں کے بعد تدفین ہوئی پہلے دن سے متاثرین کے ساتھ رابطے میں تھے لواحی کین کو وزیراعظم اور سبائی حکومت پر اعتماد ہے اگر متاثرین کو اعتماد نہ ہوتا تو ملاقات ہی نہ کرتے وزیر علیہ بلوچستان نے جام کمال نے کہا کہ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مش دہشتگردی بڑا دردناک ثانیہ ہے ہم نے صرف زبانی خرچ نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر کام کریں گے وزیر علیہ بلوچستان کا مزید کہنا تھا کہ دھائی سال میں مصنگ مچ کوئٹا اور ایراس کے اندر بہت سارے آپریشن کر کے دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے پی ڈی ایم نے کسی حد تک ہزارہ برادری کے دھرنے کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہزارہ برادری کے احتجاج کو کچھ لوگ سیاسی بنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں جمہوری دور میں فوجی قیادت کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں اپنی کرپشن اور لوٹ مار کو بچانے کے لیے اداروں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اداروں پر حملے کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا ڈیجیشل میڈیا کے نمائن دگان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا حکومت نہیں گراتے تو جنرلز کو گراتو اپوزیشن نے ہماری حکومت بنتے ہی کہہ دیا کہ ملک تباہ ہو چکا یہ جانتے تھے کہ وہ ملک کی معیشت اور ادارے تباہ کر کے جا رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ٹوٹ بٹوٹ سمجھتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کر لیں گے اکامے لینے کا مقصد لوٹے ہوئے پیسے کا تحفظ تھا اکاموں کی وجہ سے بیرون ملک منتقل کی گئی رقم کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے پی ڈی ایم چوروں لٹیروں اور ڈاکوں خاتولہ ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہے پر بیز مشرف ان دونوں جماعتوں سے بہتر تھا لیکن اس نے انعرو دے کر غلط کیا عمران خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی تباہی میں وہاں کے سرداری سسٹم کا بھی کردار ہے ماضی میں ترقیاتی فنڈ سرداروں کے ذریعہ جاتے تھے سردار امیر ہو گئے جبکہ بلوچستان کے عوام غریب رہ گئے وزیر آزم نے کہا کار کردگی نہ دکھانے والوں کو تبدیل کیا جاتا رہے گا نئے سی سی پی اور لاہور کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں نواز جریپ نے ہزاروں مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اعتصاد کے نام پر سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا چورن اب نہیں بکے گا چیرمین بلاول بھٹو زرداری نے سینٹ کے ڈیپٹی چیرمین سلیم بانڈوی والا نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی سینٹ میں قانون سازی اور ملک میں جمہوریت کو درپیش چیلنجز سمیں دلچسپی کے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت کے احتصاد کی ہنڈیا بھی اس کے دیگر دعووں کی طرح بیچ چوراہے پر پھوٹ رہی ہے نیب اپنی ساگھ کھو چکا ہے بلا انتیاز احتصاد کے میکنزم بنانے کا اختیار فقط پارلیوان کو ہے مسلم لیگ نون نے اپوزیشن اتحاد پاکستان داموکریٹک مومنٹ کے ساتھ مل کر زمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا سینٹ کے نششتوں پر نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں کھڑا ہوگا مورل ٹاؤن میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ صرف زرداری کا نہیں ہمارا بھی تھا سینٹ کا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے آر یا پار کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حکومت دسمبر میں ختم ہو جائے گی جو خود این ارو لے کر بیٹھا ہے وہ ہمیں کس طرح این ارو دے سکتا ہے یہ جو قیامت بار بار اترتی ہے اس کا مدعوہ کرو اور میں یہ بات بھی ریکارڈ پر لانا جاتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ مئی میں ایک اس سے چھوٹی درجے کی حادثہ ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے مطالبہ کیا تھا ہزارہ کے کمیونٹی نے کہ آرمی چیف آئیں ہمارے پاس اور وہاں پہ انہوں نے بھوکر تال کر دی تھی اور ایک بچی جلیلہ حیدر اس میں شریک تھی اور ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ آرمی چیف آئیں تو اس وقت آرمی چیف گئے اور میں وزیر داخلہ تھا میں ان کے ساتھ گیا ہم نے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ پہلے بھوکر تال ختم کرو پھر ہم آئیں گے ہم نے جا کے ان کی بھوکر تال ختم کرائی میں نے اپنے ہاتھ سے اس بچی کو جوس پلا کے اس کی وہ بھوکر تال ختم کرائی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے ساتھ ہمدردی کی جو کوئی مظلوم ہے اگر آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے تو آر اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیر آزم صاحب اڑے رہے اپنی انہا پر اڑے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ مہنگائی کو شکست نہ دے سکے یہ بیروزگاری کو شکست نہ دے سکے یہ ملک میں دہشتگردی کو شکست نہیں دے سکتے یہ خارجہ محاذ کے اوپر ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکے جنہوں نے تشمیر غصب کر لیا ہے انہوں نے کسے شکست دی ان غریب مظلوم بچوں کو ہزارہ کمیونٹی کے کہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے سر پہ آ کے ہاتھ رکھیں ان سے اپنی زد منوا کے ان سے جیت کے فاتحانہ طور پہ اب کوئٹے پہنچے بھی تو کیا پہنچے پوری قوم نے آپ کا چہرہ دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ زمنی الیکشن میں فوج کو تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا فوج پالنگ سٹیشن کے اندر تائنات نہیں ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے آج حلقوں میں زمنی انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے لیے فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق فوج کو پالنگ سٹیشن کے اندر تائنات نہیں کیا جائے گا پالنگ سٹیشن کے اندر کی سیکیورٹی پولیس کی صفحہ داری ہوگی فوج کی تائناتی کے لیے جلد حکومت سے رابطہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے فوج کی تائناتی سے متعلق مشابرت مکمل کر لی لاہور بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات میں آسمان جہنگیر گروپ نے میدان مار لیا ملک سرور دو ہزار پانچ سو چوار سوٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے ریزائلٹ کا اعلان ہوتے ہی وکلا نے قانون ہاتھ میں لے لیا اور زبردست ہوائی فائرنگ بھی کی اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا چاہ رہا ہے جس میں آپ کو بتائیں کہ لاہور بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات میں آسمان جہنگیر گروپ نے میدان مار لیا ملک سرور دو ہزار پانچ سو چوارس ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے ریزائلٹ کا اعلان ہوتے ہی وکلا نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زبردست ہوائی فائرنگ بھی کی ہے ملک سرور دو ہزار پانچ سو چوارس ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے ریزائلٹ کا اعلان ہوتے ہی وکلا نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زبردست ہوائی فائرنگ کی فردوس آشکوان کہتی ہے کرپ ٹولے کو اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایجنڈا چاہیے ہوتا ہے سانیہ مورل ٹاؤن کے قاتل ہزارہ کے ہمدرد دکھائی دیئے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فردوس آشکوان نے کہا وزیراعظم کے بیان کو تور مرور کر پیش کیا گیا مگر مچ کے آنسو بہائی گئے ہزارہ کمیونٹی نے وزیراعظم پر اعتماد کیا وزیراعظم امنان خان نے جو کہا وہ آج کر کے دکھایا سیاسی گید جو تھے انہوں نے کل وزیراعظم کے بیان کو جس طرح توڑ مرور کے سیاسی دکانداری چمکانے کا ذریعہ بنایا اور مگر مچ کے آنسو بہا بہا کے وہ ان شہدہ کے لیے نڈال ہوتے رہے اور میڈیا کی تاریخ کے اوراک جو ہے وہ سفر کو بیان کرتے رہے کہ ان کے دور میں جتنی دہشت گردی سے ہونے والی قیمتی جانوں کی حلاکتیں تھی وہ زلے سبحانی اور جہلی راج کماری سمیت ان میں سے کون کون تھا جو وہاں ان کے آنسو پہنچنے کے لیے پہنچا یہاں تک کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سانیا مارڈل ٹاؤن کے جو قاتل تھے وہ کل شہدہ ہزارہ کے سب سے بڑے ہمدرد بنے دکھائی دیئے تو قاتل جو ہے وہ شہید کا دوست کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک ابہام اور سوالیہ نشان تھا کہ جو اپنے دور کے صفاق ترین قاتل تھے وہ آج شہیدوں کی صفوں اور میتوں پہ بیٹھ کے اپنی سیاست کو زندہ کرنے میں مصروف تھے تو میں ایک دفعہ پھر ان نادان سیاسی دوستوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایجنڈہ درپیشہ چاہیے ہوتا ہے وزیر ریلوے آسم سواتی کہتے ہیں کوشش ہے ریلوے احساسوں کی مدد سے ادارے کو خسارے سے نکالے آمدن نہ بڑھائی تو ریلوے کا حال بھی پاکستان سٹیل ملز جیسا ہو جائے گا ریلوے کو منافع بخش بنائیں گے کراچے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آسم سواتی نے کہا پاکستان میں ان کا کوئی کاروبار نہیں امریکہ میں تیل کا کاروبار ہے وہاں سے پیسے پاکستان لا رہا ہوں ریلوے کا کام کالج اور سکول چلانا نہیں ہے نہ ہماری ایکسپورٹی ہے ہم اگر ریلوے چلا لیں تو بہت بڑی بات ہے اس لیے یہ سکول جو ہے آؤٹسورس کریں گے ہم انشاءاللہ بہتر طور پر تاکہ دوسری بہتر سروس انشاءاللہ ترام کر سکیں اس لیے ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ یہ پورا ویک اگلا ویک جو ہے میں بیٹھ کے مختلف چیزیں جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کیسی آر ون دیکھا ہے سپرین کورٹ نے ہمیں کہا ہے کیسی آر ٹو جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے ایک ایک جگہ کو ایک ایک فاتک دیکھا ہے کیا مسائل ہو سکتے ہیں پھر اپنے ایکسپرٹ کی ٹیم جو میرے رائٹ لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم کام کریں اس لیے انشاءاللہ ہر وہ چیز جہاں پر نقصان ہے سب سے پہلے میری پریارٹی یہ ہے کہ اس کو میں بند کروں گا نقصان کو کم کروں گا یا ختم کروں گا لیکن اس وقت دیکھیں بہت ساری چیزیں ہماری کم ہیں ہمارا فریٹ ویگن کم ہے ہماری جتنی بھی ٹریبلنگ کے کوچزیں کم ہیں ٹریک ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے اس لیے میرا فوکس سب سے بڑا یہ ہے کہ فریٹ اس وقت تقریباً گیارہ بلین سال کا دے رہا ہے اب میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ چند مہینے کے اندر اس کو ہم بائیس عرب کے اوپر جو ہے پہنچائیں گے ڈبل کریں گے اگر ڈبل نہیں کریں گے سیاق اور سباق کو وعدہ کرنا چھوڑیں گے نہیں اس لیے کہ یہ ملک کی امانت ہے میری باتیں تو اس کا حشر سٹیل مل کی طرح ہوگا اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہی رولنگ سٹاک نہیں 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 تو انشاءاللہ بڑا لمح چوڑا پروگرام ہے یہی رولنگ سٹاک یہی ویگن یہی لوگ یہی کوچز اور یہی آفیسر انشاءاللہ میں آپ کو خدا کے فضل سے ڈبل کر کے بتاؤں گا اس لیے وزیراعالہ عثمان بزار نے کہا کہ عوامی اپوزیشن کی بے مقصد ریلیوں کی منفی سیاست کو یکسر رد کر دیا اپوزیشن والے کبھی بھی اسمبلیوں سے اسیفے نہیں دیں گے وزیراعالہ بنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ اسیفوں کے معاملے پر پی ٹی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے اپوزیشن عوامی منڈیٹ کا احترام نہ کر کے جمہوری اقدار کی توہین کر رہی ہے الزامات لگانے والے پہلے اپنی کرپشن آلودہ گیرے بانوں میں جھانکے مسترد شدہ اناثر محض اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید بڑھائے تنقید کر رہے ہیں کراچی کے علاقے سائٹ ایریا کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ کو تیسرے درجے کی آگ کراتے دیا گیا اور شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کر لیا گئے کراچی کے علاقے سائٹ ایریا ہارون آباد میں کیمیکل کی فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی بارہ فائر ٹینڈرز نے سات گھنٹوں کی کوششوں سے تیسرے درجے کی آگ بر کابو پا لیا دو مزدور جھلس کا زخمی ہو گئے جبکہ فیکٹری کے چھت پر فسے مزدوروں کو سنارکل کی مدد سے ریسکیو کیا گیا آتزدگی کے ادھران فیکٹری سے مسلسل دھماکے کی آوازیں آتی رہیں اعتراف کی فیکٹریوں کو خالق کروا لیا گیا آگ سے تین منزلہ فیکٹری میں درانے بھی پڑ گئیں پاکستان شگر میلز اسوسیئیشن نے چینی کی قیمتوں کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان کے نام خط لکھ دیا ہے پاکستان شگر میلز اسوسیئیشن کی جانب سے لکھے خط میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اکامات پر کرشنگ تیس نومبر سے بیس روز قبل شروع کی گئی گنے سے رکھوری انتہائی کم رہی تین لاکھ ٹن چینی سے محروم ہوا خط میں کہا گیا کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ میل مین کو دخل انتازی کی اجازت نہیں ہوگی دو سو روپے فیمن گنے کی قیمت یقینی بنائی جائے گی لیکن تمام صوبوں کے کین کمیشنر میل مین کا کردار ختم کرانے میں مکمل ناکام پہے خط میں بتایا گیا گنے کی فیمن قیمت دو سو ستر روپے سے تین سو روپے تک پہنچ چکی ہے عوام کیوں چینی پہ ستر روپے فی کلو مناسب ریٹ پر دستیاب ہو لیکن چینی کی قیمت ایک بار پھر سو روپے سے اوپر جانے کا خط شاہ ہے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سے راجل حق کہتے ہیں کہ حکومت کی اب تک کی کارکردگی ناکامیوں سے عبارت ہے مہنگائی کے عذاب سے عوام بے حال مافیاز قوم کو معاف کرنے کو تیار نہیں سینیٹر سے راجل حق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر آزم سے بابستہ قوم کی امیدیں نا امیدی میں تبدیل ہو گئی ہیں پی ٹی ایم کا اپنا ایجنٹا اور اپنے سیاسی مقاصد ہیں جماعت اسلامی اپنے طریقہ کار کے مطابق حکومت کے خلاف مہن چلا رہی ہے سینیٹر انتخابات قبل از وقت کروائے گئے تو ہو سکتا ہے قومی اسمبلی کے الیکشن بھی پہلے ہو جائیں حکمران عوام پر رحم کریں اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں قمی کی جائے پی ٹی آئی حکومت نے ڈھائی سال میں عوام کی فلاہ کا ایک بھی بڑا منصوبہ مطارف نہیں کروایا گورنر پنجاب چودری سرور نے دہشتگردی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کو مل کر بیٹھنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی میں غیر ملکی طاقت ملوث ہیں گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا دہشتگردی کے واقعات پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو فکر مند ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کر دہشتگردی کے ناسور کے خلاف پلان بنانا چاہیے دہشتگردی حکومت یا کسی ایک جماعت کی نہیں بلکہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہزارہ کمیونٹی مسلسل دہشتگردی کا نشانہ بن رہی ہے حکومت ایسے اقدامات کرے کہ دوبارہ دہشتگردی کے واقعہ نہ ہو کچھ مزید کبنیز بری کے بعد ہمارا ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی ویلکم بیک اور اب علاقہ خبریں موسیقی موسیقی سادق آباد میں اسلحہ کے زور پر شہریوں سے موٹر سائیکل چھیڑنے والا گروہ گرفتار ملزم مین بازار سے موٹر سائیکل چھوڑا رہے تھے تھانہ سٹی پولیس نے دھرک لیا سادق آباد میں اسلحہ کے زور پر شہریوں سے موٹر سائیکل چھیڑنے والا گروہ پکڑا گیا ملزموں کو گرفتار کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی ملزموں کی پہلے بھی کئی وارداتوں کی سی سی ٹی وی ویڈیو منظر عام پر آ گئیں ملزموں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ملزموں پر مختلف تھانوں میں کئی چوری اور ڈھکیتی کے مقدمات درج ہیں سخاکورٹ میجرگا کی کوششوں سے دشمنی دوستی میں بدل گئی فریقین نے جرگے اور علاقے موززین کی موجودگی میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا سخاکورٹ کے علاقہ میں ایک پروکار تقریب کا اینقاد کیا گیا تقریب سے علاقہ موززین نے خطاب کیا مقررین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بیان کی اسلام ہمیں اخوت بھائیچارے اور معافی کا درس دیتا ہے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی معمولی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے تقریب میں سابق ایم پی سید محمد علی محمد خان کے علاوہ علاقے کے معززین نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر شخوال کیپٹن ریٹارڈ بیلال حاشم نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کے حکمات پر زیلہ میں کرونا ایس او پیز کا سخت نفاظ یقینی بنایا جا رہا ہے زلی انتظامی کرونا ایس او پیز کی اہمیت کے بارے میں اگاہی کے ساتھ ساتھ بازاروں اور دیگر کاروباری مراکز پر ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر فوری اور سخت قانونی کاروائی کریں گی جس کا مقصد لوگوں کو ان کے اپنے ہی مفات میں ایس او پیز کا پابند بنانا ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ایک ہفتے میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر زلہ میں اکسٹھ ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے جبکہ ایک سو چودہ دکانوں کو سیل کیا گیا بہاولپورتھانہ بغداد الجدید پولیس کی کاروائی چار سال سے مطلوب ایک اٹھگری کا اشتہاری مجرم ہری پرقاش کو گرفتار کر لیا گیا بہاولپورتھانہ بغداد الجدید پولیس نے ایس اچو موسن سردار کی سربراہی میں ان کی ٹیم کی کاروائی اشتہاری مجرم ایک اٹھگری کا ہری پرقاش جو چار سال سے پولیس کو مطلوب تھا گرفتار کر کے آلائے قتل بھی برامت کر لیا گیا اشتہاری مجرم نے دورانے ڈکیتی قتل میں ملوث تھا ڈیرہ غازی خان میں کمسین بچیوں کو جلا کر قتل کرنے کی واردات پر آر پیو کا نوٹس ڈی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی پولیس نے قتل انصداد رشدگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درشگر کے دو ملزم گرفتار کر لی ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی محمد فیصل رانہ نے زلہ مظفرگرد کے تھانا قریشی کے علاقہ میں دو کمسین بچیوں کو جلا کر قتل کرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا ڈی پیو مظفرگرد سے تفصیلی ریپورٹ بھی طلب کر لی ڈی پیو حسین اقبال نے آر پیو کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ قصبہ گل قائم مستوئی میں آگ لگائے جانے کی وجہ سے تین سالہ اروہ بطول اور ڈیر سالہ اسفہ بطول جل کر جانبہ حق ہو گئیں کمسین بچیوں کے دورے قتل کی واردات کے بعد مقتولین کے والد کی مدیت میں انصدادی دشدگردی ایک قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا اور اب خبر یہ ہے کہ ہر طرف گندگی ہی گندگی لاہور کے بعد ڈیرہ غازی خان میں بھی ویسٹ منجمنٹ کمپنی مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے شہر کچھرہ کنٹی میں تبدیل ہو چکا ہے ویسٹ منجمنٹ کے افسران اپنے آفیس سے سب اچھے کے ریپورٹ کرنے میں مصروف ہیں لاہور کے بعد ڈیرہ غازی خان ویسٹ منجمنٹ کمپنی بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پورا شہر کچھرہ کنٹی میں تبدیل ہو چکا ہے شہر بھر میں گندگی کی وجہ سے بدبو کا بصیرہ ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ بھڑ چکا ہے جبکہ ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے افسران اپنے آفیس سے سب اچھے کے ریپورٹ کرنے میں مصروف ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ لیاکت پوری ڈیپٹی ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر تاریخ جعبید نے متعلقہ محکموں کے افسران کے ہمراہ پرائیویٹ اسپتالوں کا دورہ کیا آگ سے بچاؤ کے آلات کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کیا ڈیپٹی ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر تاریخ علیز جعبید کا اپنی ٹیم اور ریسکیو ٹیم کے ہمراہ پرائیویٹ اسپتالوں کا دورہ انگامی حالات میں آگ سے بچانے کے تمام آلات کا جائزہ لیا اور کچھ اسپتالوں کو ہدایات جاری کیا ڈیپٹی ڈسٹک ہیلت کو آگ بچانے کے متعلق بریف بھی کیا گیا ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر انجینئر سعید احمد کار ریسکیو دفتر پنٹ آدن خان کا دورہ ریسکیو انڈ سیفٹی آفیسر محمد ارشد نے استقبال کیا ریسکیو سٹاف سے ملاقات گارڈوں اور ایمرجنسی آلات کی کار کردگی کا جائزہ لیا ایمرجنسی آفیسر انجینئر سعید احمد نے ریسکیو سٹیشن پنٹ آدن خان کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے استقبال سے ملاقات کی فائر وییکل اور ایمبولنس کو بھی چیک کیا علاوہ آزین انہوں نے ایمرجنسی آلات کی کار کردگی کو چیک کرتے ہوئے اتمنان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر جھنگ محمد طاہر وٹو امام کے سرکاری نرخوں پر اشیاء خرونوش کی فراہمی یقینی بنانے صحت گوشت کی فروغ ناچائز منافع خوری پر سات کسابوں کو موقع پر گرفتار کر لیا نیپٹی کمیشنر نے پرائیس کینٹول مجسٹیش کو منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم دیا انہیں نے لائف سٹاک کے افسران سے کہا کہ وہ سلاٹر ہاؤسز کی کڑی نکرانی کریں اور غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز کو بوری طور پر بند کریں تاکہ صحت مند جانروں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے تعلیمی لحاظ سے زلہ بھکر پورے پنجاب میں سر فہرست ہے اس حوالے سے مجھے دیا جانے والا توصیفی سرٹیفکیٹ بھی بھکر کے لیے ایک عزاز ہے میاں ریاض احمد سی ای او ایڈوکیشن کی ٹی وی ٹوڈے کے بیورو آفیس آمد اور گفتگو انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں سیفر رحمان کی ریپورٹ میں حکومت کی طرف سے بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹ ملنا میری لیے اور بھکر کے لیے عزاز سے کم نہیں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے اپنی بھرپور طوالائیاں صرف کروں گا یہ بات سی ای او ایڈوکیشن میاں ریاض احمد نے بیورو آفیس ٹی وی ٹوڈے کے دورے کے موقع پر کہی ان کا کہنا تھا الحمدللہ پورے پنجاب میں ڈسٹرک بکر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ٹاپ پہ رہا ہے اور سیکٹری سکول ایڈوکیشن نے میری اوورال پورے سال کی جو پرفارمنس تھی اس کے حوالے سے اپریسیشن لیٹر جاری کیا ہے جو کہ بکر کے لیے بہت بڑے احساس کی بات ہے ڈی سی بکر نے جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہم نے حاصل کیا ہے جو ریزولیشن ہم نے کیا ہے جو کمپلینٹس کے حوالے سے ریپیڈ ریسپونس ہمارا ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کی ہیں اس حوالے سے ڈی سی صاحب نے بھی اپریسیشن لیٹر دیا ہے تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سکوٹنگ میں میں صداتی اوارڈ جافتا ہوں اور ایک اور اوارڈ کے لیے بھی میرا کیس اسلام آباد گیا ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اور صداتی اوارڈ بھی ملے گا تو تیرمی نیشنل ڈیزرٹ ہائک جو کہ ہر سال بہاورپورٹ میں ہوتی ہے جس میں سکوٹس نے سہرہ کے اندر سہرہ چولستان کے اندر سو کلومیٹر کا فاصلہ پانچ چھ دن کے اندر تیہ کرنا ہوتا ہے جس میں بکر کے سب سے زیادہ سکوٹس نے حصہ لیا ہے اور اس کی کلوزنگ سیرمنی میں میں مہمان ایک سوسی تھا وہ ڈیزرٹ ہائک کا تھا وہ سارا تو بہاورپورٹ کا یہ ویڈر پی بڑا ہمارا فروٹ پھوڑ رہا ہے اس حوالے سے بکر کے سکوٹس ایک تو تعداد میں سب سے زیادہ تھے دوسرا ان کا بیہیوئر اور ان کے ایکٹیوٹی سب سے زیادہ شاندار تھی کرونا کے جو ایس او پیز ہیں اس کو اسے قبل بھی جاب سکول کھولے گئے تھے تو الحمدللہ ڈسٹرک بکر نے اس پہ باڑے اچھے طریقے سے عمل درامت کیا تھا ایک تو ہم سٹوڈنٹس کو روٹیشن کے ساتھ بلاتے ہیں فیفٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ ایک دین آتے ہیں باقی فیفٹی پرسنٹ دوسرے دین آتے ہیں اس طرح سوشل ڈسٹرنسنگ کا خاص خیار رکھا جاتا ہے بچوں کو ماسکس جانا وہ پہنائے جاتے ہیں ہمارے الحمدللہ بارہ سو اکسٹر سکول ہیں اور بارہ سو اکسٹر سکولوں کے پاس ہی وہ گنے موجود ہیں جس سے ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور ہر بچے کو پھر ہم سوشل ڈسٹرنسنگ لائن اپ ہو کر بچے ایک ایک بچے کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ماسک ویرنگ کی بھی ہے اور بچوں کو یہ ہدایہ آتا ہے وہ کسی سے کوئی چیز نہ لیں ہر چیز اپنی لے کے آئیں اور کھانے والی چیزیں بھی اپنی لے کے آئیں پھر ان کو ہر وقت کمرے میں بند نہیں کیا جاتا ہے ان کو کچھ تازہ ہوا لگوانے کے لیے اور کچھ دیر کے لیے ماسک اتروایا بھی جاتا ہے تاکہ نہ وہ بچے تازہ ہوا بھی لے سکیں تو اس حوالے سے جو بھی حکومتی ایس اوپیز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے فالو کیا ہے اس دفعہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو فالو کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی مشاہد نہ ہو بچوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ کرونا کے جو ایس اوپیز ہیں ان کو خیار رکھا جائے گھروں میں بھی اور گھر سے آتے ہوئے بھی اور سکول میں داخلے کے وقت بھی اور سکول کے اندر جو ان کا ٹائم گزرنے اس کے حوالے سے بھی اور چھٹی کے وقت بھی سٹوڈنٹس کو کرونا کے حوالے سے یہ ماسک ویرنگ سوشل ڈسٹینسنگ اور کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں اور کسی سے گلے نہیں ملیں اور کسی سے کتابیں اداری نہیں لیں اور کسی کو دیں بھی نہیں کسی سے کھانے والی چیز نہ لیں اور اس طرح وہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ اور جو اس کے کرونا کے ایس اوپیز ہیں ان پہ عمل درامت کریں گھر سے گھر طور بھی باہر کہیں بزار وغیرہ میں نہ نکلیں کھیل کے میدانوں میں اس انداز میں نہ جائیں کچھ کھیل کی اجازت ہے جس میں کسی کو آت نہیں لگا جاتا وہ گیم بچے کر سکتے ہیں لیکن باقی چیزوں کا خیار رکھا جائے جس میں ایک دوسرے کو چھونا پڑے اس سے گرید کیا جائے مختلف حکومتی داروں کی طرف سے سی ای اوپو ستائشی لیٹرز کا اجرا بلا شبہ ان کی گناہ قدر خدمات کا مو بولتا ثبوت ہے کیامرامین غلام یاسین کوکر کے ساتھ سیفور رحمان ٹی وی ٹو ڈے پر کر ساہیوال کمیشنر ایڈمنیسٹریٹر میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے اقامات پر تجاوزات کے خلاف شہر بھر میں ایک ریکڈاؤن جاری ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی شرچ روڑ پر تجاوزات کے خلاف کاروائی اسسسٹنٹ کمیشنر ساہیوال اور ایم او آر کاشف محمود کی زیر نکرانی شہر کے گنجان آباد بازاروں میں تجاوزات گرا دی گئیں شرچ روڑ کھوخہ بازار اور سبزی منٹی کے ملحقہ بازاروں کی دکانوں کے شٹ بھی گرا دیے گئے بھکر کے علاقے منکیرہ میں تھیلسیمیا کے مریض معصوم بچوں کے لیے لگائے گئے بلڈ دونیشن کیپ میں الخدمت پاؤنڈیشن کے عہدداروں اور عراقین کے علاوہ منکیرہ پریس کلپ کی بھرپوش ہے کہ تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی اتیارت جمع کرنے کے لیے الخدمت کے صدر راوہ سادی قربان پریس کلپ منکیرہ کے صدر محمد حسین رحمانی انجمن تاجران کے شاہری جامین اور معاکمہ تعلیم کے افسران نے بھرپور حصہ لیا الخدمت فانڈیشن زلہ بھکر کے صدر نبید احسن نیاز تھیلسیمیا کیر سینٹر کے شیخ محمد عجوب نے بھرپور معاملت فراہم کے منکیرہ میں الشفاق لی نے اکنزد اقبال گیٹ پر تھیلسیمیا کے مریض معصوم بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا اس کیمپ میں منکیرہ سے تعلق رکھنے والے ہر شعبہ زندگی کے افراد نے خون کے اتیاد دیئے دیرہ خاضی خان میں بینو سوبائی شہرہ کوئٹا روڈ پر ٹریکٹر فیکٹری کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا دو افراد جانبہ حق ایک شدید زخمی ہو گیا بینو سوبائی شہرہ کوئٹا روڈ پر ایک تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار تین راہ گیروں کو کچل ڈالا حادثے میں دو افراد موقع پر ہی جانبہ حق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا زخمی شخص کو ریسکیو ٹیم نے ٹیچنگ اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کر دیا سرگودہ کی تحصیل ساہیوال اور گرد و نوام میں انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا تحصیل بھر کے پچاس ہزار سے زائد پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ڈرابز پلائے جائیں گے دیکھتے ہیں مہر عثمان کی ریپورٹ سرگودہ کی تحصیل ساہیوال میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ایک دن سے پانچ سال کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے ڈاکٹر کفائت آوان ڈی ڈی او نے اور بابر خان نے ہسپیٹل کا وزٹ کیا اور بچوں کو پولیو کے کترے پلائے پولیو کمپینڈ جو ہے یہ گیارہ جنوری سے نادرہ جنوری کفائت آئیے ہے اور اس میں میرا تارگر پلائے 2450 بات آئے جس میں بدائی سے لے کر پوائنٹ سال تک کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائے کا عطاف ہے اور میری مانکہ والدینڈ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جب تیمیں کترے پلائے لے جائیں تو ان کے ساتھ آمون کریں اور تاکہ کس جو ہے موزی پر اس کا خاتمہ ہو ساتھ اور کتنے ٹیم میں تشکیر دیئے ہیں کسیر پر میں تحصیل بھر میں 132 موبائل ٹیمیں 17 فکس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ڈاکٹر کفائت کی طرف سے والدین کو بچوں کو پولیو کے کترے پیلانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں ساتھی کیمرامین کے ساتھ مارش مان ٹی وی ٹو ڈے مزفرگر میں انصداد پولیو مہم کا افتادہ کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے سابق انصداد پولیو مہم کے دوران شاندار کارکردگی دکھانے والے ویکسینیٹرز میں تعریفی اصنات تقسیم کی مزفرگر میں گیارہ جنوری سے شروع ہونے والی انصداد پولیو مہم کا افتادہ کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر امجد جویب ترین نے انزیلا کانسل حاق میں منعقیدہ تقریب میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پیلا کر مہم کا افتادہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے گزشتہ سال کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ویکسینیٹرز میں تعریفی اصنات بھی تقسیم کی خانیوال زیلا کو پولیو فری بنانے کا عظم پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا گیارہ جنوری سے آغاز ہو گیا جبکہ میکمہ کے دوران زیلا میں پانچ لاکھ بامن ہزار سے زائر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پیلائے جائیں گے دیکھتے ہیں خانیوال سے ادنان رسول کی ریپورٹ ڈی ایش کے اسپتال میں انصداد پولیو مہم کی افتتاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر آغاز زہیر عباد شرازی نے ایم پی اے نشات احمد خان ڈاہا کے ہمراہ بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاہ کیا تقریب میں پی ٹی اے کی زلعی صدر عمران پرویز دھون سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر ماریہ ممتاز ایم میس ڈاکٹر عبد المجید اور معروف سماجی اور کاروباری شخصیت شیخ اخلاق احمد نے بھی بچوں کو قطرے پلائے پولیو کمپین جو ہے جو ایک بہت بڑا ہمارا ایونٹ ہے گیارہ جنوری سے جس کا آغاز ہونا ہے اس کو اناگوریٹ کیا ہے ایم پی اے صاحب نشات احمد خان صاحب اور احمد صاحب نے مل کے اور تیسرا ایونٹ جو ہے وہ گائنی بارٹ جو ہم نے ایکسکلوسیف لی جو ابھی یہاں پہ ایک جگہ پہ ساری سہولتیں اس کے حوالے سے کٹھی کر دی ہیں تو ان سارے جو کام ہیں انیشیٹیوز ہیں ان کا پرپس یہی ہے کہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں لوگ مستفید ہو سکیں اور ان کی مزریز جو ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں میں اس حوالے سے بارک بات دیتا ہوں سیو ایلتھ کو ایم ایس ڈی ایچ پیو ان کی پوری ٹیم ڈاکٹرز کنسلٹنٹس پیرامیڈکس سبی کو اور امید کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے یوزفل سہولتیں سابق ہیں ڈپٹی کمیشنر نے اس موقع پر والدین سے مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو قطرے پلانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ظلائی انتظامیہ پوریوں مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیموں سے مکمل تعاون کرے گی تاکہ سو فیصد حدف کا حصول یقینی بنایا جا سکے کیمرمن خالی جھٹ کے ساتھ ادناند اصول بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے خانے وال چوک مرلے میکمہ بابڈا نے لاکھوں روپے کا ڈیمارڈ نوٹس میکمہ ہائیوے کی جانب سے ادا کرنے کے باوجود بھی بجلی کے پولوں کو پیچھے شفٹ کرنے کا کام شروع نہ ہو سکا چوک مرلے میکمہ ہائیوے کی جانب سے روٹ کو ڈبل کرنے کا کام جاری ہے ڈبل روٹ تعمیر ہونے کے باعث بجلی کے پولوں سے ٹکرا کر حادثات کا ہونا معمول بن گیا ہے متعدد بار گاڑیاں ٹکرانے سے قئی افراج حدید زخمی اور معذور ہو چکے ہیں جبکہ میکمہ بابڈا کے عالی حکام مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں سرگودا میں آتا کی مسنوی قلت دکاندار مسنوی قلت پیدا کر کے مند مرضی کے ریٹ پر فروخت کرنے لگے سرگودا میں چین کی غیر قانونی فروخت کے بعد آتا سٹاک کرنے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آٹھے سے بڑا ٹرک گھر کے باہر کھڑا کر کے لوڈ کیا جا رہا ہے سرگودا کا علاقہ محمدی قلونی میں دکاندار آٹھے سے بڑے ٹرک کو اپنی رہائشی علاقہ کی غدا میں سٹاک کر رہا ہے زلعی انتظامیہ مہمہ فوڈ اور دیگر چیکن پیمنٹس رکھنے والے ادارے کی حکومت کو سب اچھے کی ریپورٹ بھیج کر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں وزیر مملکت برائے موسمیات زرتاج گل نے نادرہ آفیس دیرہ خاضی خان کا دورہ کیا نادرہ آفیس کے باہر بے فارم بنانے والوں کا شدید رشت انتظامیہ کے خلاف شکایات کے امپار وزیر مملکت زرتاج گل نے نادرہ آفیس کے عملہ کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ دور دراز سے آئے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کے مسائل ترجیب بنیادوں پر حل کریں وزیر مملکت زرتاج گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے عوام کی سہولت کے لیے ہر یونین کانسل میں نادرہ وین کے لیے وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ پجاب سردار عثمان بوزار سے اپیل کروں گی تاکہ میرے حلقے کے عوام کو نادرہ آفیس کے باہر لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے شیخ اپورا مسلم لیگ نون جود ونک لاہور ڈیویجن کے صدر چاہدری خلیل احمد وکھ نے مسلم لیگ نون کے باغی ایم پی اے حلقہ پی پی ایک سو انتالیس میاں جلیل احمد شرک اپوری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں تو میں وہ مسلم لیگی ورکر ہوں جو نرسری سے کام کرتے ہیں تو میں بس یہی کہوں گا کہ پی پی ایک سو انتالی میں میں یہاں ہی رہا ہوں یہاں ہی پیدا ہوا ہوں کہ یہ تو پی پی ایک سو انتالی مسلم لیگ کا گھڑ ہے یہاں جس کو بھی ٹکٹ ملنا تھا اس نے جیتنا تھا اس لیے دیکھیں کہ میاں جلیل کا ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ انتہا لوٹا ہے لیکن لوٹے کا پتا ہونے کے باب جود وی ورکر نے میاں نواز شریف کا شیر دیکھا ہے میاں نواز شریف کو دیکھا ہے اس لیے ان کو ووٹ ملا ہے آپ دیکھیں کہ رانا کشنو صاحب ہیں ہمارے ڈسٹرک کے صدر ہیں صدق صاحب ہیں یہ بھی ہمارے ڈسٹرک کے جنرل سیکٹی ہیں تو یہ بھی اسی حلقے میں ایک سو پی پی ایک سو انتالی میں رہتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ پی پی ایک سو انتالی میں آج جو ورکر ہے کس حال اور کتنا ڈیسارڈ ہوا ہوا ہے کہ وہ کتنی بدوں ہیں دے رہے ہیں کہ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ جو میاں جلیل ہمیں ایک ایسی صورت میں ایک لوٹا ملا ہے کہ میں نہ دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھو کتنی بڑی گدی ہے میاں شیر محمد صاحب کی سمندری بار کے سالانہ انتخابات ارشد منیر گل دو سو پانچ ووٹ لے کر صدر جبکہ رانہ وقاس ایک سو اسی ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے سمندری بار ایسیشن کے سالانہ انتخابات فائنل ریزلٹ آ گیا جس میں صدر چودری ارشد منیر نے میدان مار لیا چودری ارشد منیر نے دو سو پانچ ووٹ حاصل کیا جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار صدر چودری ارشد محمود وڑائش ایسیشن نے ایک سو انتیس ووٹ حاصل کیا بار ایسیشن سمندری چودری ارشد منیر دو سو پانچ ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے جنرل سیکریٹری رانہ وقاس احمد خان ایڈوکیٹ نے ایک سو اسی ووٹ لے کر کام جاب ہو گئے مدد مقابل جنرل سیکریٹری کے امیدوار میاں قاشف سردار نے ایک سو چوبون ووٹ حاصل کیا چودری ارشد منیر ایڈوکیٹ سمندری بار صدر منتخب ہونے پر وقلا برادری کی جانب سے جشن کا سما وقلا کی دھول کتھاب پر بھنگ رہے چونیا بار ایسیشن کے سالانہ انتخابات زیاء الحق صدر جب کے چودری زفر اقبال ایڈوکیٹ پہلے ہی بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہو گئے بار ایسیشن چونیا کے انتخابات میں صدارت کے لیے زیاء الحق ایڈوکیٹ اور چودری نصار احمد انجم ایڈوکیٹ مدد مقابل تھے جنرل سیکریٹی کی سیٹ پر فیض رسول کامیاب قرار پائے وانان سیکسٹری کی سیٹ پر آمر بابو نے میدان مارک گیا الیکشن جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں نے جیتنے والے صدر اور جنرل سیکریٹی کو کندوں پر اٹھا کر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے پھالیا کے علاقے پارٹنیا والی میں چوری کی وارداتوں سے شہری پریشان چور ایک ہی رات میں دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان چورا کر رفو چکر ہو گئے پھالیا سرکل کے دھانا پارٹنیا والی میں چور موبائل شاپ اور مووی سینٹر کی چھت پھار کر لاکھوں روپے مالیت کے لیپ ٹاپ موبائل اسیسریز سمیں دیگر سامان چورا کر لے گئے دکان مالکان کا کہنا ہے کہ چار ماہ میں چور تین بار دکانوں سے سامان چورا چکے ہیں لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی متاثرین کی حکام بالا سے نقصان کی ازالے کا مطالبہ ٹی بی ٹورے کی خبر پر ایکشن ڈیپٹی کمیشنر خانوال نے عبدالحکیم انٹرچینج کی لنک روڈ پر جمع ہونے والے گندے پانی کا مسئلہ حل کروا دیا ڈیپٹی کمیشنر خانوال آقا زہیر عباس کی حیرائیت پر چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی محمد حسین بنگش نے عبدالحکیم انٹرچینج کے لنک روڈ پر جمع ہونے والے گندے پانی کا مسئلہ حل کروا دیا اہلِ علاقہ نے زلی انتظامیہ کے احسن اقدام پر شکریہ ادا کیا سیالکورٹ میں انٹی سمگلنگ ونگ کی منشات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور کاروائیاں جاری کسٹم انسپیکٹر انٹی سمگلنگ سائم ڈار کی زیر قیادت کسٹم حکام نے رنگ پورا کے رنگ پورا کے علاقے میں کاروائی کی دورانے کاروائی آلہ کوائلٹی کی چار گلو ہیروین برامت کر لی جبکہ شہریوں نے منشات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور کاروائی کرنے پر کسٹم انسپیکٹر انٹی سمگلنگ سائم ڈار اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا محراب بر میں انتظامیہ کی سرپرستی میں مرگوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کا جوا کھیلا گیا محراب بر میں سیال آباد رول پر پولیس کی مبینہ سرپرستی میں مرگوں کی لڑائی جوا جس میں لاکھوں روپے کا جوا کھیلا گیا اور گاڑیوں ویگنوں میں ہزاروں تعداد میں لوگ شریک ہوئے جبکہ پولیس مبینہ سرپرستی کے باعث مرگوں کی لڑائی کا جوا ہر ہفتے کھیلا جاتا ہے ایونٹ کے دوران اس اس نوشہر و فیروزلطاف لخاری سے رابطے کی کوشش کی مگر ان کا موقف سامنے نہیں آسکا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی امن نور محمد شاہ کے انتقال پر ان کے بیٹے امیر علی شاہ سے تازیت کے لیے قابارو شریف جیلانی ہاؤس احمد وزیر اعلیٰ سندھ کیٹنڈولا یار قابارو شریف احمد امیر علی شاہ سے ان کے والد کی تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امن نور محمد شاہ جیلانی کا انتقال سیاسی خلا ہے پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات نہیں ہر چیز صلاح مشورے سے ہو رہی ہے پی ڈی ایم متحد ہے مخالفین صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں وزیر اعظم کو مچواقع کے پہلے روز ہی جانا چاہیے تھا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے کورٹ ادو بار اسوسییشن کے سالانہ الیکشن میں ایڈوکیٹ محمد ارشد صدی کی چانوے ووٹوں کی برطری سے تیسری بار صدر منتخب ہو گئے جنرل سیکریٹی سجال حسین گشوری منتخب ہوئے نومنتخب صدر کا کہنا ہے کہ آج کا یہ تاریخی دن ہے کہ کورٹ ادو بار نے تیسری دفعہ مجھے صدر منتخب کر کے کورٹ ادو بار کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی آدمی کسی نے ہیٹرک کیا اور وہ تیسری دفعہ صدر بنا ہے میں کورٹ ادو بار کے اپنے تمام دوستوں کی محبت کا مقروض ہوں اور انشاءاللہ میں اللہ پاک کی توفیق سے یہ قرض ادا کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ان کے چیمبر کے مسائل حل کریں گے عدالتوں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ ڈسٹک یوت کے زیر احتمام سواد کالام یوت سنو کبرڈی چیمپینشپ کا اختتام پذیر دیکھتے ہیں لال شیر خان کی یہ ریپورٹ ڈسٹک یوت کے زیر احتمام سواد کالام یوت سنو کبرڈی چیمپینشپ اپنی تمام تر رنگینوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا مٹلتان شاہین پشمال مارخور کو شکست دے کر سال دوہ در اکیس کی پاتیخ قرار پائی وزیر علیہ خیبر پختنخواہ کے فوکل فرسن رکن صوبائی اسمبلی میں آشرہ پتالینے کی لاریوں میں نقد انعامات اور ٹراپیا تقسیم کے ایم پی ایم میں آشرہ پتالی کا کہنا تھا کہ خیبر پختنخواہ حکومت سیاد کی پروخ کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کالام کے مقامی کی لاریوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ان کو بہتر سے بہتر سہولیت پہنچانا ہوگا مستقبل میں بھی خیبر پختنخواہ حکومت کی تعاون سے سوات اور دیگر سیادی علاقوں میں سیاد کو پروخ دینے کیلئے مختلف تقاریب اور مقابل منقض ہوں گے اس موقع پر ٹورنمنٹ ارگنائزر عزیز کالامی اور سوات یوڈ ڈیسٹک اپیسر ارشداللہ خان نے کہا کہ دو دن سنو کا بڑی ٹورنمنٹ کا مقصد سیاد کو پروخ دینا تھا لال شیر خان کیوی ٹوڈے سوات ویہاری میں اردہ قسم سر کے قریب تیز رفتار مسافر بس اور آئل ٹینکر کے درمیان حادثہ حادثے کے نتیجے میں دس کے قریب مسافر زخمی دو کی حالت انتہائی تشویشنا کے انتظامی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کا کارڈن کر دیا جبکہ حادثہ کے تمام زخمیوں کو فسٹ ایڈ دے کر اسپتال شفٹ کر دیا حادثے کے شکار ٹینکر میں سینکڑون لیٹر آئل موجود ڈیرہ خازی خان میں تیز رفتار ٹوالر نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا جبکہ موٹر سائیکل سوار دو افراد موقع پر جام بحق ہو گئے ایک زخمی کو تشویشنہ خالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ٹوالر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا آپ کو خبر دیں کہ ڈیرہ خازی خان میں تیز رفتار ٹوالر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا موٹر سائیکل سوار دو افراد موقع پر ہی جانبہ حق ہو گئے کروڑ لال ایسن سے سردی ہو اور جلیبی نہ کھائی جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کروڑ لال ایسن میں سردی بڑی تو جلیبی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا بزیر جانتے ہیں کروڑ لال ایسن سے اپنے نوائندے غلام مرتضی کی اس ریپورٹ میں سردی میں جلیبی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے یوں تو جلیبی ہر علاقے میں بنائی جاتی ہے مگر کروڑ لال ایسن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گرم گرم جلیبی کھانے کے لئے شہریوں نے سویٹ صاحب کا رکھ کر لیا جلیبی گھی میدہ چینی سے تیار کی جاتی ہے جو لذت کے ساتھ ساتھ جسم کو تقویت بھی فرام کرتی ہے شہری کہتے ہیں جلیبی کروڑ لال ایسن کے مشہور صغات ہے سردی بڑھتی ہے تو جلیبی کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے دکانوں دار کہتے ہیں کہ سردی بڑھنے سے ہماری سہل بھی بڑھ جاتی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ غلام مرسان آرہ ٹی وی ٹوڈے کروڑ لاری دی جی خان کے قبائلی علاقے میں بارٹر ملٹری پولیس کی کاروائی بلوچستان سے بنجاب منشیات کی بڑی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا دو مزمان گرفتار کر لیا گئے دی جی خان کے قبائلی علاقے راکی گاج میں پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلیمان محمد حمزہ سالک نے ایسے چوتھانہ راکی گاج اقبال خان کے ہمراہ کاروائی کی پی اے کو سلیمان محمد حمزہ سالک کی خیادت میں بارٹر ملٹری پولیس نے بین و سبائی منشیات کی بڑی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا بلوچستان سے پنجاب آنے والے مزہ سے ایک کروڑ پانچ لاک روپے مالیت کی آلہ کوالٹی اڑھائی منچرس برامت کر لی گئی پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان ڈیرہ خازی خان محمد حمزہ سالک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وارڈر ملٹری پولیس راکی گاج نے دو بین و سبائی منشیات فروش سمگلروں کو بھی گرفتار کر لیا بٹو کا شہر لارکانہ چوروں کی رحموں کرم پر لارکانہ میں آئے روز چوری اور رازنی کی بارداتوں میں اضافہ پولیس خاموش تماشائی بن کر رہ گئی تاجر برادری اور سیبل سوسائیٹی اور لارکانہ کے شہریوں نے اظہار تشویش اراد گئے لارکانہ کے شیخ زید کالونے میں رازنی کی باردات ہوئی جس میں نو سالہ بچہ ڈاکوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا جس کی سی سی ٹی وی پوٹنج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی تحال پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں نہ کام لیاکت پور میں اسیسٹن کمیشنر ارشد بٹو کا عارضی قیام گاہ کا دورہ تمام انتظامات کا جائزہ لیا اسیسٹن کمیشنر ارشد بٹو نے اپنی ٹیم اور مرکزی تحصیل انجمن تاجران کے ہمرا جناحال میں قائم عارضی قیام گاہ کا دورہ کیا اور تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا منسپل کمیٹی کے املا کو ہدایت جاری کی کہ آنے والے تمام مسافروں کی دیکھ بھال میں کوئی کمیر نہ رکھی جائے ان کے لیے اچھا کھانا بہتر سے بہتر انتظامات کیا جائیں مانوالہ میں نو کروڑ اوپے مالیت کی خطیر رقم سے تعمیر کیا گیا وارٹر سپلائی منصوبہ چالو ہی نہ ہو سکا بارہ سال قبل تعمیر اور مکمل ہونے والے وارٹر سپلائی منصوبے کی امارت اور پائپ لائنے چالو ہونے سے پہلے ہی ناکارہ ہو چکی ہیں شہری صاف پانی مہکے داموں خریدنے پر مجبور مانوالہ میں نو کروڑ اوپے کی خطیر رقم سے تعمیر کیا گیا وارٹر سپلائی منصوبہ حکومتی ادم توجہ سے ناکارہ ہو چکا ہے حکومتیں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں مگر مانوالہ کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی مجسر نہ ہو سکا وارٹر سپلائی کا یہ منصوبہ بارہ سال قبل منظور ہوا مانوالہ شہر کے وسط میں وارٹر سپلائی ٹینکی کی تعمیر ہوئی اور پورے شہر میں پائپ لائن بشا دی گئی جبکہ پانچ کلومیٹر دور کچھی کوٹھی نہر پر ٹیوب بھی نصب ہو گئے جہاں سے شہر کو اور مانوالہ کو صاف پانی سپلائی ہونا تھا مگر آج تک مانوالہ کے شہری پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں نیو سٹوڈیو سے پیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی بی ٹو ڈے کیونکہ خبر سب سے پہل رہے ہیں